تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا جو لیکٹاپ کا سکرین ہے یا ہمارا جو لیکٹاپ کا پرسنل کمپورٹر ہے اس کی ہم جو سکرین ہے اس کو کیسے ریکارڈ کر کے اس کی ویڈیو کیسے بنائے جائے تو اس کے لیے بہت سارے ساپٹیئرز ہوتے ہیں بہت میں آپ کو سیمپل سا طریقہ بتانے والا ہوں اس میں ہم ویلسی کا یوز کر کے بھی جو ویلسی ہمارا میڈیا پلیئر ہوتا ہے اس کا یوز کر کے بھی ہم اپنا ویڈیو بنا سکتے ہیں ویڈیو کریٹ کر سکتے ہیں سکرین کیپچر کر سکتے ہیں اپنے ڈسکٹاپ کی تو سب سے پہلے ہمیں بیلسی میڈیا پلیئر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو کہاں سے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم گوگل میں جا کر ویلسی ٹائپ کرنے پر ہمارا لنک آ رہا ہے یہاں پر www.videolane.org ویلسی ڈاؤنلوڈ تو اس کو کلک کریں گے اس کے کلک کرنے کے بعد ہم ہمیں یہاں پر ایک سٹری ساپٹیئر مل جائے گا تو یہاں سے ہم یہ ڈاؤنلوڈ کریں گے میں آلڑی کر چکا ہوں ڈاؤنلوڈ فری آف کواسٹ ہی ہے تو یہ رہا ہمارا ویلسی میڈیا پلیئر اب اس کو ہم اپن کریں کلک کریں جیسے ہی اپن ہوگا اس میں آپ اپشن دیکھیں گے میڈیا پر ایک آڈیو ویڈیو تو ہم کو کرنا کہ ہم کو بیسیکلی ہمارا جو سکرین ہے اس کو کپچر کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم میڈیا اپشن میں جائیں گے میڈیا اپشن میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ والا جو ہے اپن کپچر ڈیوائیس کے کنٹرول سے اس کی شارٹ جو شارٹ میتھرڈ ہے اس کا کھولنے گا ابھی اپن کپچر ڈیوائیس پہ ہم کلک کریں گے تو جیسے ہی پاپ اپ ہوگا اس مال وینڈو اس میں اب دین چار اپشن دیکھیں گے اس میں کپچر ڈیوائیس آلڈی کھولا ہوا ہے تو کپچر موڈ اور اس میں دیریکٹ شو تو دیریکٹ شو کو ہم چینج کر کے ڈسک ٹاک پہ لائیں گے اور نیچے ہم دیکھیں گے کی ڈیزائر فریم ریٹ آف تک کپچر تو یہاں پہ 1.00FST ہے ہم یہاں پہ 30 کریں گے پھر ہمیں نیچے پلے کی اپشن دے گی ہم ڈیریکٹ اس میں پلے کلک نہیں کریں گے اسکرول جو بار ہے نیچے کو اس کو کلک کریں گے اور یہاں پہ کنورٹ کا اپشن آئے گا اس کو کنورٹ پہ کلک کریں گے جیسے کنورٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں ایک اور اپشن ملے گی تو یہ کروس کے جو سائٹ میں ہے جو یہ create a new profile ہے یہاں پہ جانے کے بعد یہ پرسٹ روم ہے MP4 سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد اس میں اور کچھ نہیں کرنا اس کے بعد ہم ویڈیو کوڈک میں جا کر یہاں پہ ویڈیو کو سیلیکٹ کریں گے اور جو کوڈک کا جو دیا ہوئی MPG1 اس کو چینج کر کے ہم H264 پہ لے آئیں گے then یہاں پہ پہ profile name دیا گیا ہے profile name ہم ڈال سکتے ہیں کچھ کے اپنے مرضی سے جیسے میں ڈالتا ہوں آشیش one one create کریں گے create کرنے کے بعد ہم سے destination file ایک اور option پوچھی گئی ہے تو براوز کریں گے ہمارا جو movie download کے جائے گا وہ کہاں جائے گا کہاں سیو ہوگا تو میں یہاں پہ download میں کہیں بھی کر سکتے ہیں اپنے مرضی کے حساب سے تو یہاں پہ file name پوچھتے ہیں تو file name میں پھر سے آشیش one one دے رہا ہوں اور save ابھی start کرنے سے پہلے کیونکہ VLC میں screen capturing option تو ہے پھٹ اس میں جو voice recording ہے وہ نہیں ہے تو اس کے لئے ہم کوئی بھی الگ سے voice record کرنے والا کوئی بھی software جو ہے وہ use کر سکتے ہیں یا وینڈو ٹین میں آلڑی دیا جاتا تو وہاں سے آپ نے install کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے voice record یہ الگ سے voice record جو ہے وہ کھوڑ لیتا ہوں کھوڑ لیتا ہوں دیکھے کریں گے تو جیسے سٹارٹ کریں گے ہم وائس ڈکارڈنگ کا جو وارٹن ہے اس کو بھی آن کر دیں گے سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو منیمائز کریں گے بند نہیں کریں گے سرائی منیمائز نہیں کریں گے اگر منیمائز کریں گے تو یہ ہمارا کانٹو آن رکھ جائے اس لیے ہم اس کو وینڈو کے کہیں نیچے سکرول کر کے الگ سے سائیڈ میں یہاں پلیس کر دیتے ہماری آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر 1 2 2 3 ڈیوی اپنی کانٹنگ چل رہی ہے میمز ویڈیو ابھی ہماری جو ہے وہ چل رہی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کچھ وینڈو اپن کر کے جیسے میں نے یہ وینڈو اپن کر رہا اس کے بعد کچھ بھی میں یہاں پر کرتا ہوں یا میں کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتا ہوں تو وہ سکرین پہ کیپچر ہوتی رہے گی یہ میں جس آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں تو اتنی سی میں نے اتنا سا میں نے جو بھی ورکنگ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں جب ہوتا ہے ہمیں ابھی ہمیں اس کو بند کر رہا ہوں اور جو ہمارا ویڈیو ہے اس کو بھی ہے جو ہمارا جو وہ ووائس بارڈنگ ہے اس کو بھی میں بند کر رہا ہوں اس کو آسوماتی کے سی وپشن مانگیا ہے تو سی پہ کلک کیا ہے تو یہ فائل دسٹینیشن مانگیا ہے ہمیں اس کو سیو کر لیتے ہیں ڈسکٹاپ پہ ڈسکٹاپ ڈسکٹاپ compose ڈسکٹاپ 握 ھائے جن سے ڈاؤنڈوٹس میں ڈاؤنڈوٹس ڈاؤنڈوٹس میں ڈاؤنڈوٹس میں ڈاؤنڈوٹس ڈاؤنڈوٹس میں اس کو پلے کروں گا جو بھی ہم نے ابھی ریکارڈ کیا ڈاؤن ڈاؤنڈوٹس میں 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 کپچر ہو گئی ہیں یہ دیکھئے آج میں نے یوٹیوب اوپن کیا تھا یہاں سے یوٹیوب اوکے یہ ساری کے ساری جو بھی ہم نے ایکٹیوٹی جب ہم نے بیکڈاؤن پہ چکی تھی وہ ساری کے ساری سکرین پہ ہمارے جو ہے وہ کیپچر ہو چکی ہے اس کو کلوز کر رہا ہوں ابھی تو یہ ہمارا ویڈیو یہاں پہ سیپ ہو گیا ہے اور ہمارا جو جو ہمارا وائس ریکارڈر کا جو وائس تھا تو یہ وائس ریکارڈر کا وائس جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ جو ہمارا جو سیو ہوا ہے وہ مل جائے گا کرنا کیا بسکلی یہاں سے جو بھی ہم نے جو وائس جو وائس ریکارڈر جو ہمارا سافٹ ویئر تھا یہ والا اسے جو بھی ہم نے سیو کیا اور جو ہمارا جو مووی بنا اس کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں دونوں کو تو اس کے لیے اہاں ایک سافٹ ویئر آتا ہے مووی میکر تو ایزی مووی میکر یہ وینڈو ٹین میں ایویلیبل ہے باقی آپ ادھر وینڈوز کے لیے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو مووی میکر میں جا کے اینڈ میوزک اینڈ میوزک پہ ابھی آپ سب سے پہلے وہ ویڈیو اپلوڈنگ جو کری تھے ان میں وہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آ چکی ہے ہم یہاں پہ پلسک آپشن دیکھ رہے ہیں تو یہ پلسک آپشن کر کے مائی میوزک میں جائیں گے مائی میوزک میں لوڈ فائل لوڈ فائل میں جا کے ہمارا جو میوزک ہے اس میں جا کے اس کو کلک کریں گے تو یہ ابھی ہمارا دونوں مرج ہو چکے ہیں تو یہ ساؤنڈ کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ویڈیو ہے وہ بھی ایڈیٹ ہو گیا ہے تو آپ اس کو سٹاپ کر کے یہاں پہ ایکسپورٹ ویڈیو کی اپشن آتی ہے ایکسپورٹ ویڈیو کر کے ہمارا ساؤنڈ ریکارڈن جو اپشن ہے وہ دیا نہیں کیا ہے اس لیے ہم نے الگ سے اپنا جو ساؤنڈ تھا وہ ہم نے سیو کر لیا تھا مکس اپ کرنے کے لئے ہم نے مووی میکر کا استعمال کیا اور چیسے ہی یہ کمپلیٹ ہو جائے گا 100% تک چلا جائے گا تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گی with sound آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ آپ کا بھی ساؤنڈ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا ویڈیو چل رہا ہے جو بھی آپ نے کپچر کیا تھا ہم نے یہ یوٹیوب کھلے گا تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا جو لیپ ٹاپ کا سکرین ہے یا ہمارا جو دیسک ٹاپ کا پرسنل کمپورٹر ہے اس کی جو سکرین ہے اس کو کیسے ریکارڈ کر کے اس کی ویڈیو کیسے بنائے جائے تو اس کے لیے بہت سارے ساپٹیئر ہوتے ہیں میں آپ کو سیمپل سا طریقہ بتانے والا ہوں اس میں ہم ویل سی کا یوز کر کے بھی جو بھی ہمارا میڈیا پلیئر ہوتا ہے اس کا یوز کر کے بھی ہم اپنا ویڈیو بنا سکتے ہیں ویڈیو کریٹ کر سکتے ہیں سکرین کیاپچر کر سکتے ہیں اپنے ڈسک ٹاپ کی تو سب سے پہلے ہمیں ویڈیو میڈیا پلیئر ڈانلوڈ کرنا تو کہاں سے کرنا ہے سب سے پہلے ہم ویل سی ٹائپ کریں گے ویل سی ٹائپ کرنے پر جو ہمارا لنک آ رہا ہے ویڈیو میڈیا پلیئر ڈانلوڈ تو اس کو کلک کریں